بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ پر خوش آمدید امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کے میسجز آ رہے تھے لوگوں نے کمنٹس کیے ایمیلز کیے کہ سارے اسلامیات کی تیاری کیسے کریں کہاں سے کریں کوئی بوکس بتا دیں جو ہم پرچیز کریں اور ان سے تیاری کریں تاکہ ہمارا ٹیسٹ پاس ہو جائے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے چاہیے جس میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بتانے چاہیے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام باتیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور لازٹ پہ کچھ بوکس کے نام بھی بتا دوں گا جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور ان سے تیاری کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ کوئی پیمینٹ مس نہ ہو جائے تو اگر آپ نے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آج کے ٹوپک کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے یہ بات عمران خان صاحب کے موں سے بار بار سنی ہوگی تو ایڈیوکیشن کے معاملے میں یہ بات کافی حد تک درست ہے بلکہ ہنڈر پرسن یہ بات درست ہے کہ آپ نے گبرا کے نہیں پڑنا اگر آپ گبرا کے پڑیں گے تیزی میں پڑیں گے تو جو چیز آپ پڑیں گے وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی اگر آپ ریلیکس ہو کر تیاری کریں گے جو چیز پڑھتے جائیں گے وہ آپ کو یاد ہوتی جائے گی اور آپ کے ذہن میں موجود رہے گی تو آپ نے تین چیزوں سے تیاری کرنی ہے سب سے پہلے پاس پیپر نمبر ٹو سلیبس اور نمبر ٹھری ہیلپنگ بوکس سلیبس سے کیا مراد ہے پاس پیپر کہاں سے ملے گئے کیسے تیاری کریں اور ہیلپنگ بوکس کون کون سی ہوں گی وہ بھی میں لاز پر بتا دوں گا تو سب سے پہلے پاس پیپر کی بات کرتے ہیں آپ نے پاس پیپر سے تیاری کرنی ہے کیونکہ پاس پیپر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیپر کس طرح کھاتا ہے پیپر میں کس ٹائپ کے کوئیسٹن جو ہیں پوچھے جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے پاس پیپر سے تیاری کرنی ہے آپ کو پاس پیپر ہمارے چینل پر ویڈیو فارم میں مل سکتے ہیں اگر کسی کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو وہ ویڈ سیپ پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے تو اصل میں آپ ویڈیو سے تیاری کریں تو اچھا ہے کیونکہ ویڈیو سے تیاری کرنے کے دو تین فائدہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں فارکزمپل اگر آپ کسی ہارڈ فارم سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ یہ کوئیسن جب پڑھتے ہیں تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کوئیسن ہی یاد ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو لیکچر سے یا اکیڈمیک لیکچر سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کے ایک کوئیسن کے ساتھ دو تین کوئیسن ایکسٹرا یاد ہو جاتے ہیں مسابق وقے طور پر چھوٹی سی میساء ہے کہ کوئیسن آجتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کونسی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سورہ کسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اگر آپ ویڈیو سے تیاری کر رہے ہوں گے یا اکیڈمیک لیکچر لے رہے ہوں گے تو اس سے آپ کو سر بتا رہے ہوں گے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کسر ہے اور اس کی تین آئیتیں ہیں اور یہ تیس میں پارے میں ہے تو اس طرح آپ کو دو تین کوئیسٹن جو ہے وہ ایکسٹر یاد ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اگر ویڈیو سے تیاری کریں تو اچھا ہے باہرحال آپ پاس پیپر لازمی پڑھئے گا اور نمبر ٹو ہے سلیبس سلیبس بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے پریپیشن میں کیونکہ سلیبس سے زیادہ تار کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرویو میں بھی ٹوٹلی سلیبس سے مطلق کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں سلیبس سے کیا مراد ہے سلیبس سے مراد میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کی بکس بلکہ نرسی سے لے کر ایم اے تا کی تمام بکس آپ کے سلیبس میں ہیں تو یہ آپ نے اس تمام بکس پڑھنی ہے اور خاص طور پر جو ایم اے کے کچھ سبجیکٹ ہیں وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں وہ کون سے سبجیکٹ ہیں نمبر وانے علم التفصیل نمبر ٹو علم الحدیث نمبر تھری تاریخ اسلام نمبر فور تکاولِ حدیان نمبر فائی عربی زبان و عدب نمبر سیکس علم الفقوہ نمبر سیون اسلام اور سائنس نمبر ایٹ دعوت و ارشاد نمبر نائن اسلامی اور معارشدی تحریکیں اور نمبر ٹین ہے اسلامی اخلاق و تصوب یہ دس سبجیکٹ ہیں یہ دس سبجیکٹ آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں اگر یہ آپ اچھے سے تیار کر سکتے ہیں تو کافی عدد تک آپ کی تیاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے قریب قریب ہوں گے اور آپ بات کرتے ہیں ہیلپنگ بکس کی ہیلپنگ بکس تو ویسے تو کافی ساری ہیں میں آپ کو کچھ بکس کے نام بتاؤں گا آپ ان میں سے پرچیز کریں اور تیاری کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی نمبر وان ہے لیکچرار گائیڈ اسلامیات ہے ڈوکر بردرز والوں کی یہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی ہے اور نمبر ٹو ہے فور ہے معلومات اسلامیات اور نمبر فائیو ہے نور اسلام یہ ڈاکٹر منور حسین چیما صاحب کی ہے اور نمبر سکس ہے اسلامیات ایڈوانس امتیاز شاہ صاحب کی تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک دو بکس لیں اور ان سے تیاری کریں انشاءاللہ آپ اچھے سے ٹیسٹ پاس کر جائیں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بریس کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں